جو امن کے دشمن ہیں انسانیت کے دشمنوں نے کشمیر کے دشمنوں نے امن کے دشمنوں نے یہ پھر سے کشمیر میں کھونی کھیل کھیلا ہے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ کشمیر کے اندر امن ہو خوشحالی ہو لوگ یہاں پیار محبت سے رہیں اور وہ اس قسم کی شرارتیں اور اس قسم کی سادشیں یہاں کرتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہے کہ ککرناک کے اندر جو دہشت گردانہ حملے میں ہمارے جانباز ویرو نے اپنے ملک کی حفاظت میں عوام کی حفاظت میں اپنی قربانی دی ایس ڈی پیو ہمائیوں بھٹ صاحب کرنل منپیت سنگھ صاحب اور میجر آشیز جی اور سینہ کی ایک جوان اپنے ملک کی حفاظت میں انہوں نے اپنی قربانی دی ہے امن کے دشمن نہیں چاہتے کہ کشمیر میں خوشحالی ہو انسانیت کے اور کشمیریوں کے دشمن نہیں چاہتے کہ کشمیر میں خوشحالی امن اور بھائی چارے سے لوگ رہیں جنہوں نے بھی یہ گناہ کیا ہے ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی جنہوں نے بھی یہ ظلم کیا ہے یہ تشدد کیا ہے ان کو ان گناہوں کی اس پاپ کی یقیناً سزا ملے گی سر محبوبہ مفتی کا یہ کہنا ہے جب ہمارے جوان شہید ہوگے تو پی جے پی 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 ہر کا آر رسپیٹیشن منا رہے ہیں کیا کہیں جا آپ اس بیان پر سیاست کے اور بھی بہت دن ہوتے ہیں لیکن جب کوئی ملک کے لیے قربان ہو جائے تش کے لیے قربان ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس روز ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے میں اس پر کوئی بیان نہیں دوں فاروق صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیز ضروری ہے تب تک کشمیر میں امن نہیں آئے گا ہندوستان نے تو ہمیشہ بات چیت کی دنیا کے تمام ملکوں سے ہندوستان نے بات کی لیکن پاکستان سے بات چیت کے بعد یہاں یہ دہشت گردی بند ہوگی اس کی گارنٹی کون لے گا کیا موترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اس بات کی گارنٹی لیں گے کہ اگر یہ بات چیت دوبارہ شروع ہوگی تو پاکستان کی اور سے دہشت گردی بند ہوگی اٹل بیہاری واجپائی صاحب بس میں بیٹھ کے لاہور گئے تھے بات چیت کے لیے تو کیا ہوا تھا کارگل کے اندر حملہ کیا گیا تھا واجپائی صاحب نے پاکستان کے پرزیڈنٹ کو آگرہ بلایا تھا کیا ہوا تھا ہندوستان کے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا خود موڈی صاحب جب کابل سے نئی دلی آ رہے تھے تو لاہور پہنچے تھے ہندوستان نے تو ہمیشہ بات چیت کی ہے ہندوستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے بھائیچارے کی بات کی ہے خوشحالی کی بات کی ہے لیکن کوئی سمجھے تو نا تو محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو کھل کر اس بات کو کہنا چاہیے کہ جو کاتل ہے اس کو کاتل کہنے کی حمد کرنی چاہیے جس نے ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو قتل کیا ہے جنہوں نے کشمیر کو لہولوہان کیا ہے ان کا نام لے کر محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو ان کی مضمت کرنی چاہیے بات چیت کریں تو کس سے کریں اور بات چیت کے بعد پھر یہ بند ہو جائے گا کیا محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اس کی گارنٹی لیں گے کچھ لوگ ہیں جن کو کشمیر کی خوشحالی کشمیر میں امن کشمیر میں بھائیچارہ یکجتی پسند نہیں ہے جب بھی کشمیر میں خوشحالی ہوتی ہے امن پیار محبت سے لوگ زندگی گزر بسر کرتے ہیں ہمارے ہمسایہ جو ملک پاکستان ہے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر کو کبرستان بنائیں کشمیر کے اندر کھونی کھیل کھیلیں یہ جو گناہ وہ کر رہے ہیں اس گناہ کی ان کو پہلے بھی بڑی قیمت چکانی پڑی ہے اور اگر یہ گناہ انہوں نے بن نہیں کیے تو اس کی اور بڑی قیمت ان کو آنے والے دنوں میں چکانی پڑی ٹیک ون اب آپ کے وٹساپ پر وٹساپ کریے ہائی 972-825-3663 پر